پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جانم کے ہندن ہے بھائی ہم تو دیار کفر میں رہتے ہیں کسی کافر کو بھی اس نسب سے حقیر نہ سمجھنا آئی یہ کافر ہے جانم کا ہندن ہے ہمارے لوگ بہت سے کہتے ہیں نہیں نہیں تمہیں پتہ نہیں کیونکہ یہ ابھی اس وقت کی جو حالت ہے موجودہ حالت پر فیصلہ نہیں ہے ابھی آپ مسلمان ہیں وہ کافر اس پر نجات فیصلہ نہیں فیصلہ تو آگے مرنے پر ہے کہ مرتا کس پر ہے اگر ہم خدا نہ خواستہ ایمان پر نہ مر پائے تو پھر وہ ایمان پر مرا تو وہ کافر ایمان پر مرنے والا کامیاب ہو گیا اور جو ایمان پر نہیں برا ناکام ہو گیا اس سے انجام پر نظر کرو کیونکہ حال کا اعتبار نہیں حال کا اعتبار نہیں اور مال کی خبر نہیں کہ ایمان پر وہ مرے گا کہ میں مروں گا تو پھر حقیر کی بھی کس بات پر کہتے ہو ہاں شکر کرو یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنا ایمان عطا کر دیا ایمان کی نور میں میں تجھے دیکھتا ہوں تیرے نبی کی قدر پہچانتا ہوں تیرے کلام کی میں تلاوت کرتا ہوں تیرے عبادت کے سجدے دیتا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایمان عطا کیا بات آپ اپنا نبھائی ہیں آپ کسی پر فتوے نہ لگائیے آج ہی جہنم کا اندن ہے سارے کیونکہ ابھی یہ حالہ تو جہنم کا اندن نہیں ہے یہ تو مرنے کے وقت پتہ چلے گا اور آپ جانتے ہیں کہ اسی سال کا بڑھا حدیث میں آتا ہے جو اپنے ایک بت کو پکارتا رہا یا سنم یا سنم یا اسی سال تک پکارتا رہا اور ظاہرِ بت نے کیا جواب دینا تھا فرمایا کہ حدیث میں آتا کہ ایک منطبہ ہوا کا تھنڈا جھونکہ آیا اور اس پر غنودگی تاری ہوئی صبح فجر کا وقت ہے تو اس کے موہ سے یا سنم کے بجائے نکل گیا یا سمد یا سمد موہ سے نکل گیا زبان لڑکڑائی یا سمد بول ویٹھا جیسے یا سمد بولا عرشِ بری سے اللہ تبارک وطالعہ پکارے لبائک یا عبدی ہے مرے بندے میں حاضر ہوں تو ملائکہ میں حلچل بچ گئی ملائکہ نے کہا رب زجرہ وہ تو مشرک ہے وہ تو آپ کو نہیں پکار رہا وہ تو سنم کو پکار رہا ہے وہ تو ہوا ٹھنڈی چلی زبان لڑکڑائی اور اس کے موہ سے سمد نکل گیا آپ کو اس کو پکارنے کی نیت نہیں ہے وہ تو اپنے سنم کو پکارتا ہے آپ نے لبائک کیوں کہہ دیا اللہ اکبر دیکھو اس کریم مالک کی شان کہا کہ مجھے بھی پتا ہے کہ مجھے پکارتا نہیں ہے اسی سال سے سنم کو پکار رہا ہے اور سنم نے کوئی جواب نہیں دیا اور آج اس لڑکڑائی زبان کے ساتھ اس کے موہ سے سمد نکل گیا اگر آج سمد بھی جواب نہ دے تو سنم اور سمد میں فرق کیا رہا اللہ اکبر اس لئے میں نے کہا لبائک یا عبدی اے بندے میں حاضر ہوں جب اس کو ہوش آیا اس نے کہا ہے جس سنم کو اسی سال سے پکار رہا تھا اس ظالم نے ایک دن بھی جواب نہیں دیا اور لڑکڑائی زبان سے اس کا نام نکلا ہے وہ فور حاضر ہو گیا فرمایا کہ وہی ہے خدا ماننے کے قابل ٹھوک کر مار کی بودھ کو توڑ دیا اور پھر اللہ کا بندہ بن گیا تو کریم مالک کی شان تو یہ ہے وہ تو فوراں فوراں متوجہ ہوتا ہے ہاں بندہ پکارنے والا تو ہو اس لئے تو اسی سال کا کافر ہے اب وہ مرا سیدھا جنت میں داخل ہو رہا ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے اسی سال کا کافر و مشرک مرتے وقت اگر کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تا اس کے کلمے کی وجہ سے سارے گناہوں کو ماف کر دیتے اور سیدھا جنت میں داخل ہوتا ہے اس لئے حدیث میں من قانا آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ کی جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوتا ہے داخل جنت میں داخل ہو جاتا تو ہمیں مرنے کا پتہ نہیں انجام کی خبر نہیں ہے تب ہی تو اولیاء کاملین دعا کر دی یا اللہ حسن خاتمہ عطا فرما ایمان پر خاتمہ عطا فرما اس لئے کہ جو ہماری حالت ہے اس حال کا اعتبار نہیں ہے اور معال کی خبر نہیں ہے جس چیز کی خبر نہیں ہے اس کی زمانتہ اللہ تبارک و تعالی سے لو یا اللہ تجھے تو خبر ہے لہٰذا تو ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے لے کے جانا تو کسی کو حقیر نہ سمجھو تو قصور عبادت اور معاصیت اور گناہ پر شرمندہ ہو کہ یا اللہ شرمندگی ہوری معاف کر دے موسیقی